السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسرلی امری وحلال اقدت امی لیسانی یفقہ قولی رب زدین علمہ وعملہ یا مقلب القلوبی سبت قلبی اللہ دینی یا رب لکل خمد و کمیم بغیل جلال وجہ کا وعظیم و سلطانی ہم پڑھ رہی ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آج کی آیت تمبر چودہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر وعظہ اور جب لقو ملاقات کرتے ہیں آمنہ سامنا ہوتا ہے کس سے اللہ زینہ آمنو ان لوگوں سے جو ایمان لائے قالو وہ کہتے ہیں آمنہ ہم ایمان لائے ایمان والوں کے سامنے آ کر فوراں کیا کہتے ہیں ہم مومن ہیں فوراں اپنی دینداری کا اظہار کرنے لگتے ہیں فوراں دین کی باتیں کرنے لگتے ہیں وہ ایمان والوں سے ڈرتے بھی ہیں بزدل ہوتی ہیں لہذا out of the way جا کر جب کسی مخلص مومن سے ملتے ہیں تو دین کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دین سے بلکل بھی تلچسپی نہیں ہوتی لیکن جب کوئی دیندار ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی علامہ نہیں دین کی بڑی بڑی باتیں شروع کر دیں گے مگر عملی زندگی میں نہ ناماز نہ روزہ کسی قسم کا کوئی دین نہیں تو یہ ایمان لانے والوں کے بیچ میں جا کر ویسے ہی بن جاتے ہیں وَعِزَا خَلَوْا اور جب اکیلے ہوتے ہیں تنہا ہوتے ہیں اِلَّا شَيَاتِنِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس اپنے لیڈروں کے پاس اپنے سرداروں کے پاس قَالُوْ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کے پاس جا کر کیوں ایسا کہتی ہیں تاکہ ان کو بھی اپنی وفاداری کا یقین دلا سکیں حقیقت میں یہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہوتے وہ کسی کے بھی وفادار نہیں ہوتے جو انسان دھوکے باز ہوتا ہے وہ سبھی کو دھوکہ دیتا ہے کیونکہ اس کی خصلت میں دھوکے بازی آ جاتی ہے عادت میں دھوکہ آ جاتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ فراؤٹ کرتے ہیں وہ اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑتے اس کے بھی ساتھ وہ فراؤٹ کر جاتے ہیں وہ کسی کے بھی مخلص نہیں ہوتے بے شک ہم تو مزاق اڑانے والے ہیں وہ جو مسلمانوں کے پاس گئے تھے ان کو بے وقوف بنا کر ان کا مزاق اڑا رہے تھے کیا کہہ کر کہ ہم بھی مومن ہیں یعنی ان کے پاس جا کر وہ انہی کے جیسے بن گئے تھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین